الاخلاص نام الاخلاص اس سورہ کا محض نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا ہے اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا زمانہ نزول اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف ان روایات کی بنا پر ہے جو اس کے سبب نزول کے بارے میں منقول ہوئی ہیں زیل میں ہم ان کو سلسلہ وار درج کرتے ہیں ایک حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے اس پر یہ صورت نازل ہوئی تبارانی اہل عرب کا یہ قائدہ تھا کہ جب وہ کسی اجنبی شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ ان سبھو لنا اس کا نصب ہمیں بتاؤ کیونکہ ان کے ہاں تعارف میں سب سے پہلی چیز جو دریافت طلب ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا نصب کیا ہے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اسی لئے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان سبھو لنا رب کا اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے دو ابو العالیہ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی مسند احمد ابن ابی حاتم ابن جریر ترمیزی بخاری فی التاریخ ابن المنظر حاکم بیحقی ترمیزی نے اسی مضمون کی ایک روایت ابو العالیہ سے نقل کی ہے جس میں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کا حوالہ نہیں ہے اور اسے صحیح تر کہا ہے تین حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آرابی نے اور بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی ابو یالہ ابن جریر ابن منظر تبرانی فی الاؤسط بیحقی ابو نعیم فی الہلیا چار اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں قاب بن اشرف اور خویا بن اختب وغیرہ شامل تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی ابن ابی حاتم ابن عدی بیحقی فی الاسما والصفات ان کے علاوہ مزید چند روایات ابن تیمیہ نے اپنی تفسیر سورہ اخلاص میں نقل کی ہیں جو یہ ہیں پانچ حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم اللہ نے ملائکہ کو نورِ حجاب سے آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے ابلیز کو آگ کے شولے سے آسمان کو دھوئے سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد ان سے کہیے ہو اللہ احد چھے آمیر بن اطفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی طرف آمیر نے کہا اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چانڈی سے یا لوہے سے اس پر یہ صورت ناصل ہوئی سات زہاق اور قطادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے محمد اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے شاید کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں اللہ نے اپنی صفر تورات میں نازل کی ہے آپ بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے کس جنس سے ہے سونے سے بنا ہے یا تانبے سے یا پیتل سے یا لوہے سے یا چانڈی سے اور کیا وہ کھاتا اور پیتا ہے دنیا وراثت میں پائی ہے اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا اس پر اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی آٹھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفت سات پادریوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں بتائیے آپ کا رب کیسا ہے کس چیز سے بنا ہے آپ نے فرمایا میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا ہے وہ تمام اشیاء سے جدہ ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالی کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت سنائی تھی سب سے پہلے یہ سوال مکہ میں قریش کے مشرقین نے آپ سے کیا اور اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی اس کے بعد مدینہ تیبہ میں کبھی یہودیوں نے کبھی عیسائیوں نے اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی نویت کے سوالات کیے اور ہر مرتبہ اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جواب میں یہی صورت آپ ان کو سنا دیں ان روایات میں سے ہر ایک میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی اس سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب روایتیں باہم متعزاد ہیں اصل بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں اگر پہلے سے کوئی آیت یا صورت نازل شدہ موجود ہوتی تھی تو بعد میں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی مسئلہ پیش کیا جاتا اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت آ جاتی تھی کہ اس کا جواب فلا آیت یا صورت میں ہے یا اس کے جواب میں وہ آیت یا صورت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی جائے احادیث کے راوی اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب فلا معاملہ پیش آیا یا فلا سوال کیا گیا تو یہ آیت یا صورت نازل ہوئی اس کو تقرار نزول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ایک آیت یا صورت کا کئی مرتبہ نازل ہونا پس صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورت دراصل مکی ہے بلکہ اس کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ اللہ کو سن کر لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ کا وہ رب ہے کیسا جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کے بلکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورت ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب حضرت بلال کا آقا امیہ بن خلف ان کو دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا تو وہ اہدن اہدن پکارتے تھے یہ لفظ اہد اسی سورہ سے ماخوص تھا موضوع اور مضمون شان نزول کے بارے میں جو روایات اوپر درج کی گئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے بدھ پرست مشرقین ان خداوں کو پوچھ رہے تھے جو لکڑی پتھر سونے چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے شکل صورت اور جسم رکھتے تھے دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا بے زوجانہ تھا ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی اور ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے مشرقین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح الخدس کو بھی حصے دار ہونے کا شرف حاصل تھا حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا وہ تہلتا تھا انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا اپنے کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا اور ایک عدد بیٹے یعنی ازیر کا باپ بھی تھا ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی آتش پرست تھے اور سابعی ستارہ پرست اس حالت میں جب اللہ وعدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا ایک لازمی عمر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا جسے تمام عرباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے قرآن مجید کا یہ عزاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا قلعہ کما کر دیتا ہے اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا فضیلت اور اہمیت یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی عظمت تھی اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کسرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے یعنی توہید کو چار ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں اہدیث میں کسرت سے یہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے بخاری، مسلم، ابودعود، نسائی، ترمزی ابن ماجہ، مسند احمد، تبرانی وغیرہ میں اس مضمون کی متعدد احادیث ابو سعید خدری، ابو حریرہ، ابو عیوب انساری ابو دردہ، معاز بن جبل، جابر بن عبداللہ، عبی بن قاب ام کلسوم بنت اقبہ بن ابی معیت ابن عمر، ابن مسود، کتادہ بن نومان، انس بن مالک اور ابو مسود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہوئی ہیں مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد تین عقیدے ہیں ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرے آخرت یہ صورت کیونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری و مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر پھیجا اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل ہو اللہ ہو احد پر قرط ختم کرتے تھے واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے اس سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسار میں سے ایک صاحب مسجد قبہ میں نماز پڑھاتے تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل ہو واللہ پڑھتے پھر کوئی اور صورت تلاوت کرتے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ قل ہو واللہ پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور صورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے یا تو صرف اسی کو پڑھو اور یا اسے چھوڑ کر کوئی اور صورت پڑھو انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے آخر کار معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا عمر مانے ہے تمہیں ہر رکعت میں یہ صورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے آپ نے فرمایا خبو کا ایہا ادھ خلقل جنہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا